اسلام کی تاریخ سیکڑو جنگجو وہ ان کی اور سے لڑی گئی جنگوں سے بھری پڑی ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار وہ ذہن ہوگا دنیا اس کو اتنا ہی زیادہ طاقتور تسلیم کرے گی اور دوستو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ایسا ہی ایک ہتھیار جس کا رشتہ اسلامی ہسٹری کے ایک مہان جنگجو حضرت علی سے جڑا ہوا ہے جس کے بارے میں ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں یعنی دوستو ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی سب سے عظیم اور سب سے طاقتور تلوار ذلفکار کے بارے میں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اب تک کوئی ایسی ڈھال نہیں بنی جو ذلفکار کا سامنا کر سکے دوستو کیا تھی ذلفکار تلوار کی کہانی کتنی خطرناک اور عظیم تھی ذلفکار اور حضرت علی کے پاس یہ تلوار کہاں سے آئی تھی دوستو حضرت علی ایک بہترین جنگجو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک شاندار تلوار باز بھی تھے اور اپنی زندگی میں حضرت علی نے بہت سی جنگیں لڑی جن میں سے جنگ اہد جنگ بدر جنگ خیبر یہ ایسی جنگیں رہی کہ جس کا جیتنا لگ بگ مسلمانوں کے لیے ناممکن سا نظر آتا تھا لیکن دوستو وہ حضرت علی ہی ہے جنہوں نے ناممکن سے دکھنے والے اس کام کو ممکن کر ڈالا تھا اور ان جنگوں میں مسلمانوں کو ایک طرفہ جیت دلائی تھی دوستو اسلامی ہسٹری میں ہمیں ان تمام واقعات کا ذکر ملتا ہے جب شیر خدا حضرت علی نے اسلام کے دشمنوں کو اپنی اسی تلوار سے قتل کیا تھا اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ ذلفکار تلوار حضرت علی کے پاس آئی کہاں سے تھی تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اسلامی تاریخ کے مطابق یہ تلوار اللہ کے نبی نے حضرت علی کو اس وقت دی تھی جب ایک جنگ کے دوران حضرت علی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی اور اس کے بعد میدان جنگ میں اس تلوار کے ساتھ حضرت علی نے ایسے ایسے کارنامے کیے جو اپنے آپ میں ایک تاریخ بن گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس تلوار کو سب سے مشہور اور ایک خطرناک ہتھیار بنا دیا دوستو ہسٹورین کی معنی تو اس تلوار کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ یہ دشمنوں کو بلکل بیچ میں سے کٹا کر دی تھی اور شاید آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ان کٹے ہوئے ٹکڑوں کا وزن بھی بلکل برابر ہوتا تھا کہا جاتا ہے کہ جب یہ تلوار شیر خدا حضرت علی کے ہاتھ میں ہوتی تھی تو اس کا سامنا کرنا دنیا کے کسی بھی جنگجو اور ڈھال کے لیے ناممکن ہوتا تھا دوستو حضرت علی کی یہ تلوار دو فلکوں میں بٹی ہوئی تھی یعنی اس کے دو موہ تھے جو اس کو عام تلوار سے خاص بناتے تھے اسی لیے اس تلوار کا نام خاص تھا اور اس تلوار کو لے کر ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ تلوار اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں شیر خدا حضرت علی کے لیے بھیجی گئی تھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ تلوار ان کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن سے ہوتی ہوئی حضرت امام حسین تک پہنچی اور میدان کربلا میں حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یہ تلوار کہا گئی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے حالانکہ اسلامی کتاب اور کچھ مفسرین کی معنی تو جب اسلام کے آخری مسیحہ اور حضرت علی کے باروے امام حضرت امام مہدی جب اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے تو یہ تلوار وہ اپنے ساتھ لائیں گے تو دوستو فلال اس ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اور اگلی ویڈیو آپ کس ٹاپکس پر چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں موسیقی